ناریل تیل میں بس دو چیزیں ملا کر کے آپ کو لگا رہا ہے تو دیکھئے جب تک آپ اپنے بالوں کی کیار نہیں کرو گے تب تک وہ نہ ہی تو لمبے ہونے والے ہیں اور نہ ہی تو گھنے ہونے والے ہیں باقی اگر پھر آپ کیار نہیں کرو گے جنگ فوڈ کھاتے رہو گے تو وہ وائٹ ہونا بھی دیرے دیرے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ الگ سیافت ہو جائے گی باقی آپ کو تو پتہ یہ کہ ہر ایک چیز میں ملاوٹ ہے پولیوٹڈ سارا آپ کا انوارمنٹ ہے جو بھی کھاتے ہو بس اس میں کیمیکل کیمیکل اور کیمیکل تو اس وجہ سے ہماری جو بال ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں اور پانی بھی آپ کو پتہ ہے اس میں بھی کیمیکل بہت سارے ایڈڈڈ ہوتے ہیں تو جب آپ اپنے بالوں کو دھوتے ہیں تو کچھ ایک بال تو تب بھی ہمارے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں پانی کے لیے میں نے ایک اپایا آپ کو پتہیا تھا کہ جب بھی آپ اپنے بالوں کو دھوتے ہیں تو پانی میں ہی یا تو آپ آملا کو بوائل کر کے لگوگ آدھے جیسے گلاس اس میں ایڈ کر لیجے مکس کر لیجے اور اس سے اپنے بالوں کو دھوئیے تب بھی آپ کا جو پانی ہے وہ بلکل کیمیکل فری ہو جائے گا اور آپ کے بالوں کا جھڑنا بند ہو جائے گا آپ کے بال نیچرلی گروہ بھی کریں گے ایسا نہیں کرنا ہے تو آپ ایک نیمبو نہیں چوڑ سکتے ہو اپنے پانی میں جس سے آپ اپنے بالوں کو دھونے والے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے تو آپ اس میں وینیکر ڈال سکتے ہیں ایپل سائیڈر وینیکر بس ایک ڈھکن ڈالنا بہت زیادہ مت ڈال دینا تو اس سے بھی آپ کے بالوں کی گروہ ہوتی ہے اور جو آپ کے پانی والا کیمیکل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے اپائے آپ کر سکتے ہیں اور باقی ریمیڈی کی بات رہ گئی تو ریمیڈی کے لیے دیکھو میں نے آپ کو بہت بار بتایا ہے کہ میں اپنے بالوں میں آملا کا بہت استعمال کرتی ہوں جب بھی سیزن میں ہوتا ہے تو میں سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں سو کھا کر کے جب سیزن میں ہوتا ہے تو فریش میں مرس آملا کا نکال کے اس میں آئل ڈال کے مکس کر کے اس طرح سے بھی یوز کر لیتی ہوں اب ایک چیز میں آج آپ کو اور بتاتی ہوں اگر آپ کے پاس دیکھو بہت سارے شہروں میں آملا پروائیڈ ہونا مشکل ہو جاتا ہے کیمیکل والے جو مارکیٹ میں آتے ہیں ان کو تو بھائیہ یوزی مت کرنا کیونکہ ان کو لگانے نہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ٹائم ڈسٹ ہوتا ہے اپنا کوئی اثر نہیں کرتے وہ میں نے بھی بہت بار ٹرائے کر کے دیکھے ہیں لیکن کوئی بینیفٹ مجھے نہیں ملا ایک چیز اور آپ لگا سکتے ہو اس کی جگہ پہ روز میری آپ کو اس کے ڈرائی فارم میں اس کی لیبز مل جاتی ہیں تو آپ بہت ایزیلی وہ بھی وائی کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے آملا کو میں سٹور کرتی ہوں ڈرائی فارم میں اس طرح سے آپ کو روز میری کی لیبز اس فارم میں ڈرائی فارم میں مل جاتی ہیں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں ہیئر گروت کے لیے روز میری آپ سرچ کرنا گوگل پہ آپ کو پتہ جل جائے گا یہ آپ کے سکیلپ پہ جو انفیکشن ہوتا ہے مطلب ڈرائی فارم میں بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے یا کئی ویڈی ہماری سکیلپ انفیکشن کی وجہ سے ہی ہمارے بال گروھنی کرتے ہیں جو بولتے ہیں نا لوگ کہ ہم نے یہ بھی ڈرائی کیا وہ بھی ڈرائی کیا سب ڈرائی کیا لیکن کوئی بھی فرق ہمیں پھر بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ یہ سمسیاں ہوتی ہے کہ ان کے جو سکیلپ میں کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے بھی روز میری کی جو لیبز ہیں بہت کارگر ہیں اگر گھر پہ آپ نے پلانٹ و لانٹ لگا رکھا ہے تب تو اور بھی اچھی بات ہے وہاں سے آپ فریش لائیے اور اس میں کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی لے لینا ہے کسی بھی برتن میں اگر فریش ہے آپ کے پاس تو فریش ڈالیے میرے پاس نہیں ہے تو میں نے یہ سکھے ہوئے ڈرائی لیبز ایڈ کر رہی ہوں تو یہ ایڈ کر لیا اور ساتھ میں آپ کو لے لینا ہے دھنیا دھنیا بھی اگر آپ کے پاس ڈرائی فارم میں ہے جو ہم دھنیا ڈالتے نہیں ہے ڈال بنا رہے ہیں سبجی بنا رہے ہیں اس میں وہ والا دھنیا بھی لے سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس ہرا دھنیا ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ہرا دھنیا تھا اور ڈرائی والا نہیں تھا تو میں نے ہرا دھنیا لے لیا تھوڑے تھوڑا سا مطلب لے لیجے آردس لیبز اس کی اور ڈنٹل کے ساتھ ہی الگ لگ نہیں کرنا ہے اس کو ویسے ہی ڈنٹل میں بھی بہت سارے پوشکتوں پا جاتے ہیں اب دھنیا میں دیکھئے آئرن بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اور آپ کی ہیئر گروت کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت سارے پوشکتوں ہوتے ہیں آملا تو گنوں کی کھان ہے مطلب سب بالوں کی گروت کے لیے راجہ ہے آملا اگر آپ آملا ریگولرلی یوز کروگے تو آپ کو کچھ اور یوز کرنے کی ضرورت رہی نہیں جاتے بٹ آملا تھوڑا سا بالوں کو ڈرائی کر دیتا ہے ڈرائی کر دیتا ہے اس لیے بیٹر رہے گا کہ آپ اس کو اوئل کے ساتھ مکس کر کے یوز کریں چلی ابھی ہم ٹونر بنا رہے تھے تو اس میں بھی ہم آملا ایڈ کرنے والے ہیں ٹینشن نہ لیجے کیونکہ میری کوئی بھی ریمیڈی بھی آملا کے کمپلیٹ نہیں ہوتی تو دیکھئے میری ہیر گروت کا راج تو آملا ہے بھائی اور باقی دیکھئے جن کے پاس نہ ہو تو آپشن میں یہ چیزیں بتا رہی ہوں تو دیکھئے دو چیزیں آڈ کر لی روزمیلی لیپز آڈ کر لی ساتھ میں دھنیا کی لیپز آڈ کر لی ٹھیکے جی پانی میں اوبلتے ہو پانی میں اب ڈالتے چلیے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد میں اس میں آڈ کر رہی ہوں پھر آملا تو یہ میرا فیوریٹ انگریڈینٹ ہے اس کے بینہ میں جب بھی میرے کو ہیر فال ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو میں بس یہی کام کرتی ہوں بس ریگولرلی نہانے کے پانی میں بھی آملا پہلے اس بالوں کو دھونے سے پہلے آئل میں بھی آملا اور کئی بری ٹونر بھی آملا تو وہ ہی چلا رہتا ہے آپ بولو گے کہ اتنا آملا آملا کر دیئے اب آپ پوچھتے ہونا تو میں اب صحیح جواب دے رہی ہوں باقی جس کو بچاک منا نہ ہوگا کومنٹ کرنا ہوگا وہ کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس میں یہاں پہ ایک نہیں دو چمچ ڈال رہی ہوں آملا کے اور پھر اس کو بہت بڑی اطرہ سے بوائل کرنا ہے ایک گھلاس لیا ہے تو یہ ون فورت رہ جانا چاہیے اتنا آپ اس کو بوائل کر دو بوائل کر دیا پھر اس کو چھان لیجئے اور پھر کیا کرنا ہے چھاننے کے بعد کہ آپ اس میں آئل ڈال دیجئے کوکونٹ آئل ڈالنا ہے کوکونٹ ڈالیے آپ کو سرسوک آئل ڈالنا ہے سرسوک ڈالیے اس میں ہے وہ ڈال دیجئے آلیو آئل ہے وہ ڈال دیجئے جو بھی hair growth آئل آپ کے پاس ہے وہ سارے آپ اس میں آئڈ کر سکتے ہیں ایک ایک چمچ کر کے بھی آئڈ کر سکتے ہیں اور ایک ہی اگر آئٹ کرنا ہے جیسے کوکونٹ آئل ڈالی آئڈ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے وہ بھی آئڈ کر لیا اچھی طرح سے ہم ساری چیزوں کو کر لیں گے mix ایک بار اور پھر یہ بن گیا آپ کا toner اب اس کو آپ کیا کر سکتے ہو کہ ایک سپری والی بوٹل نہیں ہوتی ہے اگر کہیں آپ کے پاس ہے جیسے میسٹ ہمارے چہرے کے لیے آپ نے لیا ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی سپری والی بوٹل آپ کے پاس ہے گھر پہ تو آپ اس میں ڈال کے یوز کرتے ہو تو بہت ایزی ہو جائے گا وہ نہیں ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے آپ کیا کیجئے کہ اگر کوئی اب سیرم کی بوٹل ہے ڈروپ پر والی تو اس کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو دروپ پر کی مدد سے بھی مدد سکیلپ میں تھوڑا تھوڑا ڈروپ کرتے ڈالتے چلیے تو وہ بھی ایزی ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے بھائی آپ کوٹن لیجیے اور کوٹن کو ڈپ کر کے وہ لگائیے بس پر اس کو سکیلپ میں اچھی طرح سے لگائیے آپ سوچکے کہ لیندھ میں بھی لگانے لیندھ میں لگانے کو کوئی وہ نہیں ہے آپ اس کو صرف سکیلپ میں لگائیے اگر زیادہ بن گیا ہے تو آپ لیندھ میں بھی لگا سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے تب بھی آپ کے بالوں میں ایک نیچرل بلیک کلر جو ہے نا وہ ریگولر یوز کرنے سے آتا چلا جائے گا ایک بری میں بلیک ہو جائیں گے ایسا تو نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں بار بار جب آپ یوز کرو گے تو یہ ضرور آپ کے جو بال ہیں جو سفید ہونا شروع ہو گئے وہ ترن ہو جاتے ہیں اور اگلے جو آنے ہیں سفید آنے تھے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پھر سفید نہیں آتی جو نیچرل جیسے آپ کے بال تھے اس طرح سے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو بچوں کو سمسیہ ہو جاتی ہے جیسے 10th میں پڑھ رہے ہیں 12th میں پڑھ رہے ہیں تو سڈنلی پتا چلتا ہے کہ بال سفید ہو رہے ہیں کسی کے بھی ساتھ ہو جاتی ہے سمسیہ ایسا نہیں کہ بھی ایک ایز کے بعد ہی ہونا ہے یہ ہو جاتا ہے آج کل خان پانی ویسا ہے اب ہر جگہ ہی کیمیکل ہیں تو یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ بھی یہ گھٹنا گھٹ سکتی ہے تو اگر آپ کم اومر میں آپ کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹ رہی ہے تو آملا کو آپ میری طرح بس رٹتوت ہوتا کی طرح یوز کرنا شروع کر دیجئے میرے ساتھ بھی یہ گھٹنا گھٹی تھی اس کے بعد میں نے یہ کیا اور اب ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ مطلب اومر اتنی زیادہ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک بال مطلب ویسے کہ یہاں ہوں گے اکہ دکھا بیچ میں کہیں تو وہ ابھی دکھیں گے نہیں کبھی بلوگ چینل میں دیکھنا آپ اگر دکھاؤں دکھیں گے کبھی ملے مجھے تو بندرہ بھار دواز بلوگ کے نام سے میرا بلوگ چینل بھی آتا ہے فیملی بلوگنگ کرتی ہوں ہمارچل سے ہوں اگر آپ کو انٹرسٹ آئے تو دیکھ سکتے ہیں اچھا تو یہ چیز ہو گئی اچھی طرح سے آپ سکیلپ میں مساج کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیجئے زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ رکھیں زیادہ ٹائم ہے تو آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے اپنے گھنٹے رکھ سکتے ہو کوئی اس میں فالٹ نہیں ہے پھر صبح آپ اپنے والوں کو دھولیجئے یا پھر آدھا گھنٹے بعد آپ اپنے والوں کو شامپو کر لیجئے جب بھی کنڈیشنر لگاتے ہو تو آپ کے روٹس میں بالوں کی سکیلپ میں نہیں لگنا چاہیے یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے آپ کے بالوں کو جھڑنے کا تو انچی جو کا دھیان رکھیں اور دیکھیں آپ کے بال کیسے گروہ نہیں کرتے ہیں I hope ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے فرینڈز کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں تو آج کے لیے ویڈیو کو کریں یہی بینڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نمشکار thank you bye bye